السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کسی کی حدثیں تعریف کرنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضور و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کسی کی حدثیں زیادہ تعریف کرنا کیسا ہے یعنی کہ موہ فے تعریف کرنا چاہیے یا نہیں اس کا جواب حدیث کی روشنی میں آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کرلیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم ایک دوسرے کی موہ پر تعریف کرنے سے بچو کیونکہ موہ پر تعریف کرنا ایسا ہے گویا اسے زبا کرنا ہے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا فائدہ مند عمل بتا دیں کہ جس پر میں استقامت کے ساتھ قائم رہوں تو آپ صلی اللہ نے یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ خبردار خبردار ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی دوسروں کو ہسانے کے لیے اپنی زبان سے ایسے غلط ترین کفریہ بات کہہ دے جس کے نتیجے میں اسے زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر جہنم میں فیک دیا جائے خبردار ممکن ہے کہ کوئی دوسروں کو ہسانے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسے غلط یا جھوٹی بات کہہ دے جس پر اللہ سخت ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں داخل کر دے حضرت موسیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کسی آدمی کے بارے میں بہت زیادہ تعریف سنی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے ہلا کر دیا تم نے اس آدمی کی پشت کار دی تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی آدمی کی حد سے زیادہ یا مغ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچ بولنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے فقط واللہ علم بس سبب السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ